دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کرونا وائرس کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے چاہے اسے کرونا وائرس کہیں جاہے اسے چائنیز وائرس کہیں لیکن یہ پوری دنیا کے لیے اب ایک خطرہ بنا ہوا ہے حال ہی میں انٹرنیشنل مانٹری فنڈ آئی ایم ایف نے انڈیا کی گروت پروجیکشن کو کم کر کر 1.9% کر دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ انڈیا اور چائنہ ایسی دو ہی ایکانومیز بچی ہیں جو کہ گرین سٹیٹس والی ہیں اور باقی کی سب ایکانومیز ریڈ سٹیٹس والی ہیں ریڈ سٹیٹس والی ایکانومیز میں نیگٹیو گروت ہوتی ہے اور گرین والی ایکانومیز میں پوزیٹیو گروت ہوتی ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 2022 کے قریب انڈیا کی گروت ریٹ پھر سے 7% تک آ جائے گی اور تب تک یہ پینڈیمک بھی ختم ہو چکا ہوگا اگر یہ پینڈیمک اور زیادہ لمبا سمیں چلا تو ہماری گروت ریٹ اور زیادہ کم ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کوششن مارک پیدا ہو گیا ہے کہ کیا اب انڈین ائر فورس اپنے لیے 114 فائٹر جیٹس کھرید پائے گی یا نہیں انڈین ائر فورس ایم ایم آر سی 2.0 پروگرام شروع کرنے والی تھی جس میں وہ 30 بلین ڈالرز کے ایک راوٹ کھریدنے والی تھی ابھی بھارتی ارثوی وستہ میں آئے گراوٹ کے کارنب ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسی پرچیز نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی انڈیا کو ابھی اپنی پرانی بڑی پرچیز کے لیے بھی پیمنٹ کرنی ہے جو کہ اس نے ابھی تک نہیں کی ہے ہمارا دیش اپنی ڈیفینس پرچیز کی پیمنٹ بلوکس میں کرتا ہے جو کہ تھوڑے لمبے سمیمے کی جاتی ہے جس میں کوئی سال لگ جاتے ہیں وہ ایک ہی ٹائم پر ساری پیمنٹ نہیں کرتا ہے سال 2020 میں انڈیا اپنے پہلے کی گئی پرچیز کی پیمنٹ کرے گا پہلے کی گئی ان سبھی پرچیز کے لیے پیسہ جھٹانا بھی اس ریسیشن کے دور میں بہت مشکل ہوگا تو اس لیے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم 114 فائٹر جیٹس کو خرید پائیں گے یا نہیں ایک طرف تو ہماری پیسے کی کمی ہے اور دوسری طرف ہماری انڈینئر فورس کو بھی بہتر فائٹر جیٹس کی ضرورت ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس وقت ہم دو چیزیں کر سکتے ہیں جہاں تو ہم تھوڑے تھوڑے کر کر سٹیگرڈ پرچیز میں فائٹر جیٹ کھرید سکتے ہیں جس سے ہماری ایکانومی کے اوپر اتنا پریشر نہیں پڑے گا اور جہاں پھر ہم اس پوری پرچیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں تاکہ انہیں تب کیا جا سکے جب ہماری ایکانومی اچھی شیپ میں ہو تب تک ہم پہلے سے خریدے گئے دیفینس ایکویومنٹ کی پیمنٹ اچھی طرح کر سکتے ہیں انڈیا نے 40 تیجس مارک وان اے ایکرافٹ اور 36 ڈسولٹ رافیل ایکرافٹ خریدے ہیں جن کی قیمت انڈیا کو 10 بلین ڈالرز کے قریب پڑ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی انڈین ایر فورس اب 12 اڈیشنل سکویچ اٹی ایم کے خریدنے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم 21 میک 29 یوپی جیز بھی خرید رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم انڈین ایر فورس 83 تیجس مارک وان اے ایکرافٹ کے لیے بھی آرڈر دینے جا رہی ہے جس کے بارے میں بھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ایچ ایل ہماری سب دیشی کمپنی ہے تو اس کا آرڈر دیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم انہیں دیر سے بھی پیمیٹ کر سکتے ہیں اور لمبے سمیے میں بھی پیمیٹ کر سکتے ہیں انڈین ایر فورس کی سکوڈن سٹینگتھ بہت کم ہو رہی ہے لیکن جو آرڈر ہم نے ابھی دیئے ہیں وہ اگلے دو سالوں میں پورے ہو جائیں گے جس سے کہ ہماری انڈین ایر فورس کی سکوڈن سٹینگتھ بھی سٹیبل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم ایم 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 عیل سے 2.01 را اکرافٹ ٹینڈر کو ایم بارے میں سوچ سکتے ہیں اور جہاں ہم اپنی اکاونمی کے صحیح ہونے تک تھوڑے تھوڑے بیچے سپے فائٹ ریول کاٹ کھری سکتے ہیں انڈین چیف آف ڈیفنس ٹاف جنرل بپن راوت نے ابھی حال ہی میں کہا تھا کہ ہم ممارسی 2.0 ایڈ رینچو childcare کو نہیں کریں گے ہم ایک دم سے 114 فائٹ رجیٹ نہیں کھری دیں گے بلکہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کر staggered purchases میں ایک راٹ کھری دیں گے جیسے کہ 36 ریفیل فائٹ رجیٹ کھری دے گیا ہے کیونکہ ہماری ایکانڈمی اتنی مجبوت نہیں ہے اور ہمیں اتنا بجٹ نہیں دیا گیا ہے کہ ہم ایک ہی ٹائم پر اتنے سب ہی فائٹ رجیٹ کیلئے payment کر سکیں دوستو جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی ایم ایم آر سے پروجیکٹ کیا گیا تھا جس میں ڈزولٹ رافیل کو چنا گیا تھا اس سے پہلے پلان یہ تھا کہ اس ایک رافٹ کے سو سے زیادہ جنٹس کری دے جائیں گی لیکن بعد میں اس کے آرڈر کو کم کر کر 36 رافیل فائٹر جاتے ہی کری دے گئے تھے اس کے ساتھ ہی انڈین اے فورس کو اپنے ایج چیل کے دورہ بنائے جانے والے ونگ مین کونسپٹ کو بھی اور زیادہ تیج کرنا ہوگا تاکہ ہمیں ایک سستہ سونگ رول انمنڈ ڈرون ایر کرافٹ مل سکے جو کی ہمارے فائٹر ایر کرافٹ کے ساتھ ایک سپیس میں کام کر سکے تو جلی اس کے ساتھ ہی اب جے جان لیتے ہیں کہ ایم 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 آر سے ٹو پائنٹ او ٹینڈر میں ہمیں کون سے ایر کرافٹ آفر کیے گئے ہیں دوستو اس ٹینڈر میں جو سب سے پہلا ایر کرافٹ ہمیں آفر کیا گیا ہے وہ ڈزولٹ رافیل ہے ڈسولٹ رافیل ایم ایم ارسیے ون ٹینڈر میں بھی جیتا تھا جی ایک اومنی رول فائٹر ائر کرافٹ ہے جو کی بیٹل پروون ائر کرافٹ بھی ہے اسے ایراک افغانستان لیبیا اور مالی میں ٹیسٹ کیا گیا ہے اسے پوری دنیا میں ایک اچھا ائر کرافٹ منا جاتا ہے کچھ پرابلمز کے کارن ایک سو شبیس ائر کرافٹ کھریدنے کا پلان آگے نہیں بڑھ پایا اسے کارن انڈیا گورنمنٹ نے 36 رافیل فائٹر جیتز کو کھریدنے کا فینسلہ کیا جو کی ایک گورنمنٹ او گورنمنٹ ڈیل تھی جس میں یہ ائر کرافٹ فرانس میں بند کر ہی انڈیا آنے تھے اس کے ساتھ ہی لاک انڈ مارٹن نے اپنے ایف سیسٹین بلوک سیونٹی سیونٹی ٹو ائر کرافٹ کو بھی آفر کیا ہے جسے وہ ایف ٹونٹی ون ائر کرافٹ کہہ کر انڈیا کو آفر کر رہے ہیں ایف سیسٹین ایک سنگل انڈر ملٹی روڈ فائٹر اے کرافٹ ہے جو کی 1970 میں پہلی بار اڑا تھا اسے پاکستان بھی استعمال کرتا ہے انڈیا کو جو بلوک سیونٹین اے کرافٹ آفر کیا گیا ہے وہ اس کا سب سے زیادہ لیٹسٹ اے کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی لاک انڈ مارٹن ہمیں آفر کی ہے کہ اگر انڈیا ایف سیسٹین کو کھریدنے کا فینسلہ کرتا ہے تو وہ اس کی پوری پرڈکشن لائن انڈیا کو آفر کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی انڈیا میں اس کی پوری گلوبل سپلائن چین بھی آ جائے گی دو ہزار سے زیادہ ایف سیسٹین اے کرافٹ دنیا کے شبیس کنٹریز اڑاتی ہیں ایف ٹونٹی ون اے کرافٹ میں نورتھرن گروپمن کے اڑوانس ریپی جی ایٹی 3 اے ایس اے ڈار بھی لگائے جائیں گے اور اس میں انہینسڈ بیٹل سپیس اویرنس کے لیے ویونکس بھی لگائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں اے ایم وان ٹونٹی اے ایم ریم مسائل بھی آئے گی جو کی ایک پروون مسائل ہے اس کے ساتھ ہی ایڈیا کو ساب گریپن جے ایس 39 این جی گریپن اے کرافٹ آفر کیا گیا ہے گریپن اے کرافٹ سب سے پہلی بار نائنٹے ایٹی ایٹ میں اڑا تھا اس اے کرافٹ کو سویڈن کجک رپبلک ہنگری برازیل ساؤتھ ایفریقہ اور تھائیلنڈ جیسے دیش اوپریٹ کرتے ہیں اس کے تقریباً دھائی سو اے کرافٹ بنائے گئے ہیں جو کی پوری دنیا میں اوپریٹ کر رہے ہیں اس اے کرافٹ کا 67% حصہ سویڈش یا یورپین سپلائر سے آتا ہے اور اس کا 33% پارٹ یو ایس سے آتا ہے اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ گریپن کا سورس کورڈ اور اس کی تیکنیکل ڈاکومنٹیشن اس کے سب ہی اوپریٹرز کے پاس ہے اور سب ہی اوپریٹرز اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق اس میں اپگریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں نئے ایکویمنٹ لگا سکتے ہیں جو نیکس جنریشن ویرینٹ انڈیا کو اوفر کیا جا رہا ہے اس میں نیا ای جے 200 پاور پرانٹ لگایا گیا ہے جو کی ایک انجن ہے اور اس میں نئے ایویونکس اور ای ایس ایڈار لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی صاحب نے انڈیا کو اس کی تیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرنے کا اوفر کیا ہے جسے ہمارا دیش گرپن کا ایک انڈیپینڈنٹ منفیکچر بن جائے گا اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنے بوئنگ ایف ای ایٹین سپر ہورنٹ ائرکرافٹ کو بھی انڈیا کو اوفر کیا ہے بوئنگ کا سپر ہورنٹ ائرکرافٹ ایک ٹوین انجر ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ ہے اسے امریکہ کے مرینز اور امریکہ کی نیوی اور رائل اسٹریلین ائر فورس اور سپینش ائر فورس آپریٹ کرتی ہیں سپر ہورنٹ ایک بڑا ائر فریم ہے اور اس میں بہت سارے ایویونک سبگریٹس کیے گئے ہیں اور اس نے گلف اور میڈل ایسٹ وارس میں بھی حصہ لیا ہے جو ایکرافٹ انڈیا کو اوفر کیا جا رہا ہے وہ ایک ایڈوانس سپر ہورنٹ ائرکرافٹ ہے جس میں نیا ای ای ایسر ڈار لگایا گیا ہے بوئنگ اور ٹڈا انڈسٹریز نے اس کے لیے ایک جوائنٹ وینچر کپنی شروع کی ہے جو کہ اگر اس ایکرافٹ کو سرائٹ کیا جاتا ہے تو اس کو منفیچر کرے گی اس کے ساتھ ہی انڈیا کو یورو فائٹر ٹائفون ائر کرافٹ آفر کیا گیا ہے یورو فائٹر ٹائفون ایک ٹوین ایجر کینڈ ڈیلٹا ونگ ملٹی رول فائٹر ایکرافٹ ہے جسے کی ائر برس بیر سسٹم اور لیونارڈو نے منفیچر کیا تھا یہ ایکرافٹ 2003 سے آپریشنل ہے اور اس کے تقریباً 600 یونٹس ابھی تک بنائے گئے ہیں اس ایکرافٹ کو ایم ایم آر سے کمپیٹیشن کے انڈر رافیل کے ساتھ ہی شورٹ لسٹ کیا گیا تھا لیکن یہ اپنی کمرشل بڑھ جانے کی اپنے مہنگا ہونے کے کارن رافیل سے ہار گیا تھا اس کے ساتھ ہی رشیہ نے اپنا مکوین مک 35 ایکرافٹ انڈیا کو آفر کیا ہے مک 35 ایک رشیہ ملٹی رول ایکرافٹ ہے جو کی مک 29 کا ایک اپگریڈڈ ورزن ہے اسے پوری دنیا میں ایرو انڈیا 2007 میں ڈسپلی کیا گیا تھا اس میں ایمپروڈ ایویونکس اور ویپن سسٹم لگائے گئے ہیں اور اس میں ایک نیا ای ایس ایڈار اور پریسیزن گائیڈڈ ٹارگیٹنگ کیویبیلٹی ہے انڈین ایر فورس نے اپنے مک 29 ایکرافٹ کو اپگریڈ کر لیا ہے اور اس میں مک 35 میں موجود بہت سارے ٹکنالوجیس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی رشیہ نے اپنے سکوئی 35 ایکرافٹ کو بھی اس ٹینڈر میں آفر کیا ہے سکوئی 35 ایک سکوئی 27 ایر کرافٹ کا ایمپروڈ ورڈن ہے یہ ایک سنگل سی ٹوین انجن سپر منوربل ایر کرافٹ ہے سکوئی نے اس کے اپگریڈ ورڈن کو سکوئی 35 کے نام پر ایکسپورٹ آرڈر کے لیے مارکٹ کیا ہے اس میں بہت سارے ایمپرویمنٹس کیے گئے ہیں اس میں نیا کوکپٹ اور ویپن کنٹرول سسٹم لگائے گئے ہیں یہ انڈین ایر فورس دوارہ استعمال کیے جانے والے سکوئی 30 ایم کے ایکرافٹ کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے یہ اسی کا ہی ایک اپگریڈ ورڈن ہے تو چلی اب بات کر لیتے ہیں کہ کونسے ایکرافٹ انڈین ایر فورس دوارہ سیلیکٹ کیے جانے کی امید ہے اور کونسا ایکرافٹ ہمارے دوارہ کریدا جا سکتا ہے دوستا جیسا کہ اب جب جانتے ہیں کہ ان سب ہی ایکرافٹ کو پہلے بھی ایمارسی ٹینڈر میں ویلویٹ کیا گیا تھا اور اس میں کلیرلی یرو فائٹر اور رافیل فائٹر جیٹ کو شورٹ لسٹ کیا گیا تھا تو اس بار بھی ان سب ہی کو پھر سے ویلویٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے صرف ان میں نئے لگائے گئے سب سسٹمز کو ویلویٹ کرنی کی ضرورت ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ اپنے نئے سسٹمز کے ساتھ کتنے امپروو ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے ہی میگ ٹونٹی نائن ایکرافٹ موجود ہے تو میگ ٹھٹی فائی ہمارے لیے ایک انلائکڈی کنڈینڈر بن جاتا ہے کیونکہ میگ ٹھٹی فائی کی بہت ساری ٹکنالوجیز سے پہلے ہی میگ ٹونٹی نائن ایکرافٹ میں لگا دی گئی ہیں اس کے ساتھ اسکوئی ٹھٹی فائیو ایکرافٹ بھی سکوئی ٹھٹی ایمکی آئی ایکرافٹ جیسا ہی ہے سکوئی ٹھٹی فائیو ایک سکوئی ٹھٹی ایمکی آئی کا ہی ایک اپگریڈر ورجل ہے اور انڈین ایر فور سکوئی ٹھٹی ایمکی آئی کی ایک سپر سکوئی اپگریڈ بھی کرنے جا رہی ہے جس کے ساتھ سکوئی ٹھٹی ایم کی آئی ایک سکوئی ٹھٹی فائیو جیسا ہی قیبول اے کرافٹ بن جائے گا اور اس لئے ہمیں سکوئی ٹھٹی فائیو اے کرافٹ کو کھیدنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا یرو فائٹر اے کرافٹ کو پہلے بھی شارٹ لسٹ کیا گیا تھا لیکن یہ کمرشل بیڈ میں رافیل سے ہار گیا تھا تو اس لئے اگر ہمیں یرو فائٹر کے لئے اچھی ڈیل آفر کی جاتا سکتی ہے تو ہم اس اے کرافٹ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن اس پورے ٹینڈر میں جو سب سے بڑا آپشن ہمارے لئے لگ رہا ہے وہ پھر سے رافیل اے کرافٹ ہی ہے کیونکہ ہم نے رافیل اے کرافٹ کو ایک بار پہلے سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس کے لئے ہم نے نیسیسری انفرارسکچر بھی بنا لیا ہے تو اگر ہم کوئی اور اے کرافٹ کریتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے پھر سے انفرارسکچر کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا تو رافیل ہمارے لئے ایک بار پھر سے ایک اچھی چوئیس ہوگی اس کے ساتھ ہی رافیل کا ایک نیول ویڈنٹ بھی اویلیبر ہے تو اگر انڈین نیوی اس اے کرافٹ کو کنسیڈر کرنا چاہے تو ایک سیم پلیٹ فرم ہونے کے ساتھ ہمیں سپیرس اور مینٹنس میں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوگی اگر سٹیکڈ پرچیز کی جاتی ہیں تو ہم رافیل کے ساتھ ہی ایک اور ٹائپ کا اے کرافٹ بھی کھرید سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر سے میک ٹائپ ایک کرافٹ کو کنسیڈر کیا جائے اور اسے ہم کھرید بھی لیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک رشن ایک کرافٹ اور ایک فرنچ ایک کرافٹ کے ساتھ ایک بار پہلے جیسا ہی سین بن جائے گا جب ایک بار پہلے بھی ہم نے میک ٹوئنٹی نائن ایک کرافٹ اور فرانس کے میراج ایک کرافٹ کو کھریدا تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے